ہیلو اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے جی تو سارے باقی کام تو میں نے کروا لیے تھے تو اب جو باری آگی تھی نیٹ لگوانے کی تو یہاں پہ ہم لوگوں نے پی ٹی سیل کا نیٹ جو ہے لگوایا تھا آلڈی میں جو چلا رہی تھی نیٹ وہ تھا زونگ کا بھر یہاں پہ مکان شفٹ کرنے کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ نیٹ کے سگنلز نہیں آ رہے تھے زونگ کے سو میں نے جو ہے پی ٹی سیل کا نیٹ لگوایا اور میں نے میسے جلدی انہیں کام کر دیا تھا رات میں ان کو کال کی تھی اور جو ہے صبح یہ نیٹ لگانے کیلئے آ گئے تھے تو یہاں پہ اس باکس میں ہمیں ایک چارجر تھا اس کا موڈ ایم تھا اور ساتھ میں جو ہے اس کا ایک ڈیٹا کیبل تھی اور ایک پین تھی جو اگر ہم پی ٹی سیل لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ اٹیش کرنے کیلئے سو یہ ہمارا فرسٹ کنیکشن ہوا ہے 3500 میں 3500 روپے میں اس کے unlimited ڈیٹا میں ملیا اور اس کی سویڈ جو ہے وہ 6 ایم بی ہے تو واقعی یہاں پہ انکل جو ہے اوپر سے فل وائر لگا کے لے کے آئے تھے اور نیچے جو ہے اس کو فریج کیو پر اس لیے ٹیش کر رہے تھے کیونکہ یہ اس کی وائر جو ہے جانی تو LED ریک کے اوپر تھی لیکن ابھی ہماری وہ اچھے سے فیٹنگ نہیں ہوئی تھی ہو نہیں ہو سکتی تھی وائر کی تو وہ پھر ایسے گزرتے میں مشکل ہونی تھی اس لیے ہم لوگوں نے فریج کیو پر میں نے رکھوا لیا ایک دفعہ تاکہ میں بعد میں جو ہے وائر کو اچھے سے سیٹ کروا لوں گی تو انکل نے یہاں پہ اس کو آن کر دیا تھا اور سگنلز فل آ رہے تھے اور نیٹ بہت دبردست چل رہا تھا آپ لوگ کون سا نیٹ ریوز کر رہے ہیں اور آپ کے حالانکہ یہ اچھا سی جگہ ہے لیکن یہ آپ کے سگنلز کا بہت ایشو آ رہا تھا سگنلز میرے بالکل آج جب سے شفٹ ہوئے تھے چار دن ہو گئے تھے میرا نیٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا اور سو تنگ آ کے میں نے کہا کہ اب جو ہے یہ پیٹی سال کے نیٹ لگوا لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے میں بچوں کو بارہ ایک بجے کا ٹائم ہو گیا تھا اس لیے پھر جو ہے میں نے کہا نیٹ لائٹ سے ان کو کچھ بنا کر دیتی ہوں تو میں نے نیٹ لائے اور نیٹ دو پیکٹ میں نے بنا لیے میرے بچے جو ہیں وہ اصل میں سپائسی نیٹ نہیں کھاتے ہم لوگ سپائسی مطلب کوئی چیز نہیں کھاتے تو اس لیے پھر میں نے چکن نوڈلز ہی لے کے آتی ہوں تو یہاں پہ جو ہیں اس دونوں پیکٹس کے میں نے دونوں ہی مسالہ پیکٹ ڈال دیا تھا میرے حال میں مجھے دونوں نہیں ڈالنے چاہیے تھے کیونکہ یہ جب ہم نے کھایا تھا یہ بہت زیادہ سالٹی ہو گئے تھے سو اگر کوئی اس کو جوسی رکھنا چاہے تو اس کو یہاں بھی بلکل اتار لیں میں نے ہلکا سا اس کو جوسی فار میں رکھا تھا اس لیے پھر میں نے یہاں پہ اتار لیا تھا لیکن اگر آپ لوگ اس کو ڈرائے کرنا چاہتے ہیں تو بلکل ایک آدھا منٹ ریبن فلیم پہ اور رکھیں بلکل خوشکو جائیں گے اور اس کو انجائے کریں آپ بچوں کو دیں اور بہت مجھے کے نوڈلز بنے تھے تو یہ ابھی ہمارے پاس میں ایک نیو سٹور بنایا ہے تو وہاں سے میں کیوں مارس سے لے کے آئی تھی اور یہاں پہ دن کے ایک بجے ہمارا دودھ بھی آگیا تھا لالا کر کے بڑی چلتی بھائی لے کے آئے ایک بجے آکے ہمارا دودھ آیا وہ میں نے پوائل کیا میں نے یہ چیزیں شیئر کرنی تھی آج جو ہے میں مارکیٹ کی تو میں نے بس کچھ چیزیں ایسی مجھے پسند آگئی یہ محشر جو ہے یہ تو مجھے ضرورت تھا یہ میں نے لینا تھا تو یہ میں نے لیا اچھا تھا یہ اور یہ مجھے ملا تھا 180 کا سٹیل میں ہے اور اچھا ہے یہ میں نے ایک لیا تھا اور ساتھ میں ایک جو ہے میں نے کٹر لیا تھا کٹر جو ہے وہ میرے پاس ایک تھا لیکن وہ پلاسٹک میں تھا تو اس لیے پر میں نے یہ سٹیل میں لیا یہ اچھا بلا کٹر ہے چک کریں اندارا اس کو اور تھرڈ پر میں نے ایک آئرن سٹینڈ لیا تھا یہ اور یہ کٹر جو ہے یہ مجھے 120 کا ملا تھا کیونکہ یہ اس میں تھا سٹیل میں تو اس وقت سے تھوڑا سا انہوں نے بولا کہ یہ مہنگا کو ملے گا پلاسٹک کا جو تھا وہ 50 روپیز میں مل رہا تھا ایٹی میں بھی تھا لیکن یہ 120 میں مجھے ملا اور یہ آئرن سٹینڈ جو ہے یہ بھی 100 میں مجھے ملا تھا اور ایک لیے میں نے سٹرولر لیا تھا بہت ہی لائف سا تھا اور مطلب یہ بہت مطلب صاف سا اور ٹیارا تھا بچوں کے لیے میں نے کہا بچے پارا بٹھیں تو بلکل اس کا ویٹ نہیں تھا بلکل ہلکا فلکا سکھئی اس لیے میں نے لیا اور یہ میں جو 350 میں ملا تھا اور یہ جو ہے کپ یہ بس ایسے ہی گزرتے گزتے جو ہے جو ہے نظر پڑی تو مجھے اچھا لگا اور یہ جو ہے وہ انکل کہہ رہے تھے 300 کا بٹھ تھوڑا ہی سی میں بیس کی اور یہ مجھے 250 کا مل گیا تھا چیک کریں بہت بہت دیارا کپ دیا اور کافی کپ اسٹریلیز کا بہت دیارا ہی تو یہاں پہ میں نے کھانڈی بنانے کے لیے بھی چیزیں ریڈی کر لی تھی میں یہاں پہ پنا رہی تھی صرف لوبیا اور یہ میرا فرسٹ ایکسپریئنس تھا لوبیا میں نے کبھی بھی نہیں بنایا اور میں نے اپنے فرینڈ کے گھر کا آیا تھا اور مجھے بہت پسند آیا تھا تو میں نے اس دن سے سوچا کہ میں اس کو لازمیں ٹرائے کروں گی تو آج میں نے اس کو ٹرائے کر لی اور واقعی میں یہ بہت مزے کا بنا تھا اور ساتھ ہی میں نے اس کا مسالہ جو بنایا تھا اس میں میں نے پیاز دو میڈیم سائز کی پیاز تھی اور تین سبز مرچی اور ایک بڑے سائز کی ٹیمارڈر اور چار سے پانچ جوے جو ہے لیسن کے میں نے ریٹ دیا تھے اس سب کچھ میں کوکر میں لگا دیا اور ساتھ میں جو میں نے مسالے ڈالے تھے اس میں میں نے نمک سرک مرچ اور ہلڈی پاوڈر اور خوشک دھنیاں جو ہے وہ میں نے ہاتھ پر تھوڑا کر کے ڈالا تھا اس کو میں ایسے ہی ڈالتی کیونکہ یہ جب کھاتے ہیں تو اس نے جب ہمارے ایموں میں آتا ہے ایک دنیا کا ایک پیس دانہ ساتھا تو بہت مزے سے لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہم کوکوڑے کھا رہے ہیں اس لیے میں اس کو ایسے ہی ڈالتی اس میں ادھرک لیسن تو جو پاوڈر تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا تھا تو خوبکر لگا دیا تھا اور اس کو تقریباً میں نے پندرہ سے بیس میں یہاں پہ میں نے چائے بنا لی تھی کیونکہ چائے کے لئے دل کا رہا تھا اسی کپ میں میں نے چائے پی جو میں نیو لے کے آئی تھی وہ واقعی میں بہت زبردست کپ تھا اور چائے بہت سے مجھے بھوک نہیں لگی تھی لیکن میں نے چائے کے ساتھ جو اکرس لے لیا واقعی میں بہت ٹیسٹی لگا واقعی لوبیا کی ویڈیو میں یہاں پہ نہیں لگا سکی جو لوبیا میرا بن چکا تھا اور بہت مزے کا بنا تھا اور ہمارے جو نیبر سے لیڈیز آگی تھی تو میں ویڈیو نہیں بنا سکی ویڈیو کو لائک اور شیئر مسٹ کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے ہیں لافر